جی ناظرین اس وقت ہم لوگ کشمیلی بازار میں موجود ہیں جو کہ بلکل دیلی دروازے سے آپ اندر آئے تو وہ واقع ہے اور یہاں پر ایک بہت ہی فیمس مسجد ہے سنیری مسجد جس کے سامنے یہ تقریباً 35 سال پرانی کباب کی شاپ جو وہ قائم ہے جس کا نام ہے خلیفہ کباب خلیفہ کباب کی دوسری برانچ ہے پہلی برانچ جو وہ ان کی رنڈے میں موجود ہے سو آئیے ان کے آنر سے بات کرتے ہیں کیونکہ یہاں پر بہت رش دیکھنے میں آ رہا ہے اور ماشاءاللہ سے یہاں پر لوگ باہر تھڑوں پر بیٹھ کر بھی جو ہیں وہ کھانا کھا رہے ہیں سو ان کا ٹیسٹ کیسا ہے کب سے دکان قائم ہے اور کیا قیمت ہے کباب کی سب جانیں گے ان کے آنر سے اسلام علیکم کیسے ہیں آپ اچھا مجھے سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ ماشاءاللہ سے اتنا رش ہے تو کیا کس طرح سے کباب کی جو ہے وہ پروسیسنگ کی جاتی ہے کیا اس کا طریقہ بنانے کا مجھے آپ ہی خود بھی بناتے ہیں گھر میں فریش میٹ ہے اس لیے رش ہے لوگ کھا رہے ہیں ٹیسٹ ہے اور ٹیسٹ اتنی دیر سے بڑھ کر آ رہا ہے اس میں کوالٹی میں فرق نہیں ہے کیونکہ کیمہ کوالٹی وائز ہے ٹیسٹ آٹومیٹ ہے کوالٹی وائز ہے اور کتنا ہے پینتیس سال سنے ہو گئے آپ کی دکان کو یہ برانچ ہے لنڈے والوں کی دور پینتیس سال ہو گئے ہیں ٹھیک ہے تو کیا قیمت ہے ایک کباب کی ایک کواب اسی روپے کا ہے اسی روپے کا ٹھیک ہے یعنی ایک آدمی جو ہے وہ دو سو روپے میں پیٹ بھر سکتا ہے آرام سے آرام سے ایسی ہو گئے ٹھیک ہے اور جو دس سال بات بھی کہے گا وہ یہی ٹیسٹ پائے گا جب آپ نے اس برانچ کا افتتاہ کیا تھا یعنی برانچ جب کھولی تھی تب کیا کباب کی قیمت تھی سن نبے میں شروع کی تھی تب دو روپے کا کباب تھا اور ایک روپے کا ایک نان تھا سن نبے میں یعنی تین روپے میں ایک کباب اور ایک نان ہاں جی دو کباب ایک نان پانچ ایر میں بہترین روٹی آدمی کھا لیتا تھا سن نبے میں اور ناظرین یہ بلکل سنیری مسجد ہے جس کے سامنے یہ کباب والے مشہور ہیں اور ان کی ہم پروسیسنگ بھی آپ کو دکھائیں گے کہ کس طرح سے یہ بڑے یونیک طریقے سے کباب جو بناتے ہیں یہاں پر کوئی سی کا استعمال جو ہے وہ نہیں کیا جاتا جس طرح سے بنا رہے ہیں اسی کے بغیر یہاں پر ایک ڈریل ہے جس کے اوپر کباب جو بنا رہے ہیں سر سے بات کرتے ہیں السلام علیکم سر آپ جو تیار کر رہے ہیں اس طرح سے کتنا عرصہ ہوگی آپ کو کباب بناتے ہیں یہ میرے والد صاحب سے بات کرتے ہیں اچھا وہ کہہ رہے ہیں میرے والد صاحب سے بات کریں اور مجھے بلکل ڈسٹراب جو وہ نہ کریں سو یہ بلکل سنیری مسجد ہے جس کے سامنے یہ خلیفہ کباب والا موجود ہے اور ہم آپ کو دکھا رہے ہیں ہم نے سوچا کہ آپ کو جسنا سے ڈسکور پاکستان کی ٹیلیویزن سنین کے ذریعے آپ دیکھتے ہیں مزدار سپورٹ اسی طرح سے مزدار کھانوں کے سپورٹ بھی ہم تک آپ تک پہنچا رہے ہیں جی